دوستو پتی پتنی کا رشتہ بہت انمول ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی چھوڑی چھوڑی باتوں کی شروعات سے بات اتنی آگے بڑھ جاتی کہ دونوں میں اتنی دوریاں ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھی الگ بھی ہو جاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان بڑی باتوں کی شروعات ہمیں ساتھ چھوڑی چھوڑی باتوں سے ہی ہوتی ہیں اگر ہم ان باتوں کو شروع میں ہی ختم کر لیں اور ان باتوں کو ہم بڑا نہ بنائیں تو ہم بہت کچھ شانتی سے مٹا سکتے ہیں اگر آپ بھی شادی صدہ ہیں تو آپ کے زندگی میں کبھی نہ کبھی من مٹاؤ تو ہوا ہی ہوگا اگر ہوا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا آگے سے نہیں ہوگا اور اگر آپ کو کوئی فرینڈ ہے جو شادی صدہ ہے اور کافی پریشان رہتا ہے آپ پس میں لڑائی جگڑا ہوتا رہتا ہے تو ان کو بھی یہ ویڈیو ضرور دکھائے گا یہ کہانی میں دو کردار ہیں جس میں مونو ہے ہزبینٹ اور بائی میرا ہے دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں مونو آفیس کے لیے لکننے ہی والا ہے کہ میرا کہتی اے جی ہم بہت دن سے باہر گھومنے نہیں گئے آج میرا من کر رہا ہے کہ باہر جا کے کچھ اچھا کھایا جائے آج تم آفیس سے جلی آ جانا اور ہم لوگ باہر گھومنے چلیں گے مونو خوش تو ہوتا ہے لیکن مونو کو یہ پتا ہے کہ کافی دن سے اسے تنخواہ نہیں ملی ہے اور وہ ابھی ایسی ہی میرا کو بنا بتائے کیسی بھی بچے ہوئے پیچوں سے کام چلا رہا ہے لیکن اب ایسے میں باہر جانے کی بات ہے تو جب وہ باہر لے کے جائے گا تو پیسے خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے چونکہ وہ پیار بھی کرتا ہے اور میرا سے یہ کہہ کہ اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اسے پتا ہے کہ یہ بات سن کے میرا یہ تو نہیں کہہ گی کہ چلنے کے لیے لیکن اس کا مند ضرور خراب ہو جائے گا اس ٹینسن میں بے آفیس کے لیے لکلتا ہے آفیس میں جاتا ہے اپنا کام کرتا ہے لیکن بہاں اس کا من کام میں نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ منی من ہر بار یہی سوچ رہا تھا کہ وہ میرا کو منع بھی نہیں کر سکتا اور اسے لے جا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے ایسے میں کیا کریں اس کے کئی دوست اس کے پاس آکے اس سے پوچھتے کہ کوئی پریشانی ہے کیا تب مونو کا کئی بار من کیا کہ کیوں نہ میں دوستوں سے آر روپے مانگ لوں مگر کئی بار کوشش کرنے کے بعد اس کا من نہیں مانا اور انہوں نے ان سے مدد نہیں مانگی روپے نہیں لیے اور بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگا آخر سمیں ختم ہوا اور گھر جانے کا بکت آ گیا تھا مونو کا اب بھی ٹینس نہیں تھی کہ وہ گھر جائے گا تو میرا اس سے چلنے کے لیے کہے گی اور میرا کو وہ منع نہیں کر سکتا راستے بار گاڑی سے جاتے بکت وہ یہی سوچتا رہا کہ کیسے وہ میرا سے کہے کہ وہ نہیں جا سکتا گھر جاتا ہے تو میرا تیار ملتی ہے اور کہتی ہے جی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جلدی آئے گا چلی آپ جلدی سے تیار ہو جائیے باہر گھومنے چلتے ہیں آج ہم کچھ بڑیا کھائیں گے مونو کا پھر من کرتا ہے کہ وہ منع کر دے لیکن وہ منع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ برا نہیں چاہتا تھا کہ میرا کو برا لگے اب دونوں گھر سے باہر نکلتے ہیں آپس میں بات چیز چل لئی ہوتی ہے تب ہی مونو میرا سے کہتا ہے میرا سنتی ہو کیا تمہیں پتا ہے میں نے اور ایک بار میرے دوست نے ایک شرط لگائی تھی میرا کہتا ہے کیا شرط منو کہتا ہے کہ ہم دونوں نے شرط لگائی تھی کہ کون زیادہ گولپ پہ کھا لے گا میرا ہستے ہوئے کہتی ہے تو تم هاری گئے ہوگے اولہ ارے تو میں کیا پتا منو کہتا ہے میں ہی جیتا تھا اور تمہیں پتا ہے اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ گولپ پہ کھا لے میرا کہتی ہے کچھ زیادہ ہی فیک رہے ہو مونو کہتا ہے تم بھی نہیں کر سکتی تم بھی مجھ سے زیادہ نہیں کھا سکتی میرا کہتا ہے اچھا اب تو زیادہ ہی ہو رہا ہے آج ایک کام کرتے ہیں آج اسی کا ہی فیصلہ ہو جاتا ہے یہ شرط لگاتے ہیں کہ کون زیادہ گول اپے خواہ لیتا ہے مونو کہتا ہے کہ نہیں تم نے تو باہر جانے کے لیے کہا ہے ہم باہر چلتے ہیں گول اپے کسی دن اور خواہ لیں گے شرط کسی دن اور لگا لیں گے میرا کہتا ہے نہیں اب تم ڈر رہے ہو مجھے لگتا ہے تم جھوٹ کہہ رہے تھے اب تم ڈر رہے ہو دمو تو چلو آج شرط دیکھتے ہیں کون جیتا ہے مونو بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے مونو پاستا ہے اور چھوٹو سے کہتا ہے چھوٹو آج میری تیری بھابی سے شرط لگی کہ کون زیادہ گول اپے خواہ لے گا چل آج تو پلیٹ مد لگا آج تو کھلا دونوں خانہ شروع کرتے ہیں مونو نے دس بارہ گول اپے خواہے تھے تب ہی وہ کہتا ہے کہ اب تو میرا پیٹ بھر گیا میں زیادہ نہیں کھا سکتا میرا کہتی ہے بس لکل گئے تمہارا رو کہہ رہے تھے نا کہ مجھ سے زیادہ خواہ لوگے دیکھا مجھ سے زیادہ نہیں کھا سکتے یہاں مونو نے ہار ضرور مان لی لیکن وہ ایک بہت بڑی جنگ جیت گیا تھا اب میرا نے بھی کہا کہ ٹھیک اب میرا پیٹ بھر گیا اب گھر چلتے ہیں مونو نے کہا ارے اب کچھ کھانا نہیں کیا چل لیں ریسٹورنٹ میرا کہتی ہے ارے بھائی اتنا پیٹ بھر گیا آپ کیسے کھالیں گے دونوں گھر چلے جاتے ہیں میرا کو اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے میرا کو دکھی بھی نہیں کیا اور میرا کی اچھا بھی پوری کر دی ایسے میں ہم بھی اپنی ڈیلی روٹین میں بہت ساری پریشانیاں آتے ہیں کئی بار ایسے پریشانیاں آتے ہیں کہ ہم ان پریشانیاں سے گصہ ہو جاتے ہیں اور آپس میں لڑائی لڑ دیتے ہیں اس کہانی میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے بینا میرا کو بتائے کیسے بات کو ختم کیا آپ بھی اگر ڈیلی روٹین میں کئی پرابلمز آئیں تو ان کو سالف کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اس کو ماننے کی گصہ کریں اور کبھی لڑائی بھی ہو بحث بھی ہو تو ان باتوں کو ختم نہیں کرنے کی کوشش کریں تو ان سے آگے نہ بڑھیں ایسے میں آپ کا رشتہ بھی بہت آگے بڑھتا رہے گا ترال اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آپ جب لائک کریں گے تو ہمیں بہت موٹیویشن ملے گا ہم ایسی ہی ویڈیو پھر لے کر آئیں گے آپ کے لیے ایسی ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبا لیجئے گا لنک فیس بیو پیچ کا بھی ہم نے دے رکھا ہے اس پر اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک کر دیجئے گا اس کے لئے اب آپ کو لنک ہم نے انسٹرگرام کے بھی دے رکھا ہے اگر آپ انسٹرگرام پر بھی ہمیں فالو کریں گے تو بہت خوشی ملے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نمسکار